نمشکار پریہ درشکوں تو ابھی روبرو ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارچل پردیش کی صبح کی تاجہ خبروں کے ساتھ تو اس سے پہلے خبروں کو بشتار سے جانے آپ سے نیدنہ چانگ کو آپ جرور سبسکرائی کر لیں تو پیش یہاں صبح کے موقع سمجھات ہمارچل کے لیے جلد آئے گی چوبی سو ٹن خاد کی نئی کھیپ ان زلوں میں ہوگا بھی ترن یوریا کے بعد اب ہمارچل پردیش کے لیے جلد بارہ بتیس بارہ خاد اور ڈی اے پی کی میں کھیپ آئے گی یہ کھیپ دو دن کے بھیتر یعنی سومبار کو پردیش کے بہن حصوں کو بھیجی جائے گی اس سے پردیش کے میدانک شتروں کے ساتھ پہاڑی لاکھوں میں بھی خاد کا سنکر ٹلے گا جانکاری کے نسال پردیش میں اس میں بہن فصلوں کی بجائی کا دور چل رہا ہے ہمارچل میں پچیس ہزار مریج کڈنی روک سے گرسیت ویدھان سبح میں لائے گیا پرستاب ورشت باجپا ویدھائک ویپین سنگھ پرمار نے کہا کہ پردیش میں پچیس ہزار مریج کڈنی کے روک سے گرسیت ہیں سواشتہ بیوہا کی حالت ایسی ہے کہ پردیش کے کسی بھی میڈیکل کولیج میں کڈنی روگی مریجوں کے لیے اوپیڈی تک نہیں ہے پرمار نے ویدھان سبح سدن میں نیم اکسو تیس کے تحت ہمارچل میں بڑھ رہے کڈنی تھالی سمیاں اور شگر کے مریجوں کی بڑھتی سنکھیا اور اس کے اوپچار سے سمبند پرستاب لیا وہیں انہوں نے کہا کہ میڈیسن ویبھا کے ڈاکٹر کڈنی مریجوں کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں دوائیاں لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آئی جی ایم سی اور ٹانڈا میں ہی کڈنی سے سمبند پرتیدین چار سو کے قریب اوپیڈی ہو رہے ہیں ہیماچر کے چار نگر نگموں میں اکٹوبر میں ہوں گے میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کے چناب لوگ سبح چناب سے پورا پردیش سرکار کے سامنے چار نگر نگموں میں اکٹوبر میں ہونے والے میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کے چناب کی بڑی چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے شملا کو چھوڑ کر دھرمشالہ منڈی سولن بو پالنپور کی نگر نگم میں میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کا اڑھائی ورش کا کاریکال اکٹوبر میں پورا ہو رہا ہے وہیں ایم سی ایکٹ 1994 کے انصار میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کو اڑھائی ورش کا کاریکال پورا کرنے کے بعد اپنے پد سے تیاک پتر دینا نیواری ہے شہری بکاس ویبھاگ نے چار نگر نگم میں میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کی چناب کی ڈیٹ بھی فائنل کر دی ہے وہیں دھرمشالہ منڈی بو پالنپور نگر نگم میں 13 اکٹوبر کو میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کے چناب ہوں گے جبکہ 16 اکٹوبر کو میئر وڈ ڈیپٹی میئر کے چناب ہوں گے ورثمان میئر ووڈ ڈیپٹی میئر کو اس سے پورا اپنے پد سے تیاک پتر دینا ہوگا دھرمشالہ و منڈی نگر نگم میں جہاں باجپا کا قبجہ ہے وہیں سولنگو پالنپور نگر نگم پر کانگریس کا قبجہ ہے پردیش میں بند کرشنوں نے بڑھائی ٹینشن ریت بجری نہ ملنے سے لوگ دکت میں سرکار سے مانگی رہا سرکار دوارہ دریا کنارے کے کرشنوں کو بند کرنے کے فرمانوں سے پردیش بھر کے کرشن سنچالکوں کے ٹینشن بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ یہاں سے بجری بڑھائیت اٹھانے والے لوگوں کو بھی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سرکار کے فرمان کے بعد دریا کنارے کے کرشن فلحال بند کر دیئے ہیں اور آگامی آدیش تک یہاں پر بجری کو نکالنے کا کارے نہیں کیا جا سکے گا سی جی سی آر کے لیے ختم ہوگی دھائی سو کلومیٹر کی دوری کی شرط ویدھان صبح میں یہ ویدھیک پارت سی جی سی آر ٹیکس کے لیے دھائی سو کلومیٹر کی دوری کی شرط اب ختم ہوگی ہمارچر پردیش میں سڑکوں پر مال واہک واہنوں سے لیے جانے والے سی جی سی آر ٹیکس پر ابھی تک یہ شرط لاغو ہے مکہ منتری سکھ ویندر سنگھ سکھو نے سدن میں سمبند میں ایک سنشودن ویدھیک کو پارت کرنے کا پستاب رکھا وینس ویدھیک کو کرادھان سنشودن ویدھیک دوہجار تیس کا نام دیا گیا ہے اس کے انسار پردیش میں ٹرک کے مال کی ڈھلائی پر دوری کو نہیں دیکھا جائے گا اسے ایک در سے ہی لیا جائے گا ابھی تک یہ ٹیکس ڈھائی سو کلومیٹر تک کی دوری اور اس سے ادھک دوری کے لیے اسے بھیم دروں پر لیا جا رہا ہے کرادھان پرکریہ کو سل بنانے کے لیے اس دوری کو ختم کرنے کا پستاب کیا گیا ہے وینس ویدھے کو ستہ پاکش کے ہاں میں ہاں ملانے کے بعد پچھلے کل صدن نے پارید کر دیا ایچار ٹی سی نے خریدی ایک سو دس الیکٹرک بسیں پردیش میں یہ وحیقر نیتی کے ڈھر بارہ چارجنگ پوائنٹس تھا پھئی پردیش میں ہیماچل پت پریوہن نگم دورہ آم جنتہ کو بہتر پریوہن سبیثہ پردان کرنے ہے یہ تو ابھی تک ایک سو دس ویدھت چالیت بسیں تثہ پچاس ویدھت چالیت ٹیکسیاں خریدی گئی ہیں اس کے لابہ ایچار ٹی سی دورہ تیس چارجنگ سٹیشن ستاپیت کیے گئے ہیں ان چارجنگ سٹیشن پر ویدھت کی اپورتی ہے تو ٹرانس فارمر پردیش راجی ویدھت بورڈ لیمٹر دورہ ستاپیت کیے ہیں وہیں چارجنگ سٹیشن پر تین کروڑ بیاسی لاکھ کی لاغت سے ٹرانس فارمر لگائے گئے ہیں اس کے لابہ پریوہن بیوہاگ دورہ پردیش میں یہ وہی کا نیتی کی درت ابھی تک پردیش میں بارہ چارجنگ پوائنٹ کشیتری پریوہن ادھکاریوں کے کاریالیوں سولن ناحن دھرمشالہ منڈی کلو ہمیرپور چمبہ بلاسپور رامپور نالاگڑ اوناو پریوہن ندیشالی شملا کشیتری پریوہن ادھکاری شملا میں ایک ایک چارجنگ پوائنٹ فروری دو ہزار تیس میں ستھاپیت کی ہیں جیرام نے سادھا نشانہ بولے جھوٹ بول کر جمینی حقیقت کو بدل نہیں سکتی سرکار نیتا پرتیپک شیبن پورا مکہ منتری جیرام تھاکر نے کہا کہ جھوٹ بول کر سرکار جمینی حقیقت کو نہیں بدل سکتی ہے آج ستیتی یہ ہے کہ دس ماہ کے بھیتر ہی لوگ سرکار کے خلاب سڑکوں پر اترائے ہیں اس سے سبسٹ ہے کہ سرکار پوری طرح سے فیل ہے جیرام تھاکر یہاں پترکاروں سے انوکچارک باتچیت کر رہے تھے انہوں نے آروپ لگایا کہ جنہیت کے مدی سرکار کی پراتمکتہ میں ہی نہیں ہے وہیں اسی کارن آج بھرتی پرکریہ پوری ہونے کے بعد بھی پرکشہ پرنام گھوشت نہیں کیے جا رہے ہیں انہوں نے آروپ لگایا کہ ورطمان سرکار ہر ور کی اندیکھی کر رہی ہے کہا کہ چناب کیس میں کانگریس نے لوگوں کو جھوٹی گارنٹیاں دے کر جو جھانسہ دیا تھا اس سے اب پردہ اٹھ چکا ہے پینچنروں کو نشانہ بنا رہے سائیبر تھگ شملا سائیبر سیل نے کیا الٹ انجان لنک پر نہ کریں کلک سابدھان سائیبر تھگ اب پینچن دھارکوں کو جھانسے میں فنسا کر انہیں تھگی کا شکار بنا رہے ہیں سائیبر تھگ خود کو بینک کرمی بتا کر پینچنروں سے بینک سنبندی جانکاری پوچھ رہے ہیں اس طرح کے جھانسے میں فنسا کر شاتیر پینچنر کے بینک خاتوں سے راشی اڑا رہے ہیں پردیش میں سائیبر اپرا تیجی سے بڑھ رہا ہے شاتیر سائیبر تھگی کے لیے آئے دن نئے نئے ہتھکنڈے اپنا کر تھگی کی وارداتوں کو انجام دے رہے ہیں وہیں ایس پی سائیبر کرائم روحیت مالپانی نے کہا کہ دیجٹل تقنیق کے بڑھتے استعمال کے ساتھ سائیبر کرائم کے معاملوں میں دن پرتیدن اضافہ ہو رہا ہے آپدہ میں ڈیوٹی سے گائب کرمیوں پر گاج منڈی میں زلہ پرشاشنے جاری کیے نوٹیس منڈی زلہ میں بیتے دینوں پراکریتک آپدہ کے دوران جہاں آدھکاری کرمچاری دن رات ایک کر آپدہ پربندر میں ڈٹے رہے وہیں کچھ آدھکاری وہ کرمچاری ایسے بھی تھے جو ان وکٹ پرستیدیوں میں بینہ واضح بھجہ بتائے ڈیوٹی سے نادارد رہے اب منڈی زلہ پرشاشنے آپدہ میں ڈیوٹی سے کنی کاٹنے والوں پر کڑی کاروائی کی تیاری میں ہے زلہ پرشاشنے آپدہ کے اس میں ڈیوٹی سے نادارد رہے بالی چوکی اوپمنڈل کے وہن ویفاغوں کے بارہ دیکاریوں کرمچاریوں کو کارن بتاؤ نوٹیس جاری کی ہے اس میں پرشاشنے جلد ڈیوٹی کے دوران نادارد رہنے کا کارن سپس طور پر بتانے کو کہا ہے اگر سمئے پر لاپروہی برتنے والے کرمچاری وہ ادھکاری جواب نہیں دیتے ہیں تو پرشاشن دورہ کڑی کاروائی کی جائے گی اب راجسوہ ادھکاری ورسیپ میل اور ایس ایم ایس کے مادہم سے کریں گے سمن تعلیم ہیمارچل پردیش میں اب راجسوہ ادھکاری ورسیپ میل اور ایس ایم ایس کے مادہم سے سمن کے تعمیل کر سکیں گے راجے سرکار نے ہیمارچل ویڈھان سبح مانسون ستر کے پانچ میں دن بھو راجسوہ شہنچودن ویڈھیک پیش کیا بھو راجسوہ ادھینیم بھومی سے سمبندیت پرشاشن حق اور لوگوں کے ادھکاروں کو وینیمیت کرتا ہے گت کچھ دشکوں کے دوران ساماجک راجنیتک آرتک اور پردیوگیکی کے کشتر میں بہت سے پریورتن ہوئے ہیں اس سے راجسوہ بیوستہ پرنالی پر پرتیکش پروبہ پڑا ہے تو یہ ہیں پراتا کے مکھے سماچار تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانی کے لیے کریپیا چینل کو جرور سبسکرائب کریں دھنیواز جائے ہن جائے ہمارچل جسے ہوگا گیاں وہی کرے گا سمادھان ہم کہتے نہیں کر کے دکھاتے ہیں ہم سے پہلے کام کرنے والے کو مو مانگا انام دعا تبی جو دوارہ کیا کر آیا گھر میں کھون کے چیٹے آنا چند منٹوں میں ختم گرہ کریش کام کروبار میں بندش منچہ ہی شادی میں رکاوٹ سوٹن دشمن سے چھٹکارا سنتان کناہ ہونا یا ہو کر مر جانا پیار میں دھوکہ کھائے پریمی پریمی کا ایک بار فون اوشہ کریں